بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز بیش خدمت ہے اردو سچی کہانی اللہ کی خاطر ایک بار اباسی خلیفہ منصور نے کچھ قیدیوں کو معاف کر کے انہیں رہا کرنے کا ارادہ کیا اس نے قیدیوں کی فیرز پر نگھا ڈالی اس کی نظر اپنی ایک ملازم کی نام پر پڑی اس ملازم سے منصور کو سخت نفرت تھی منصور نے اس کی نام کے سامنے لکھ دیا جب تک مر نہ جائے اسی جگہ رہے گا لکھنے کو تو اس نے یہ لکھ دیا مگر رات بھر سو نہ سکا تھا اس کا ضمیر براور اسے ملامت کرتا رہا اسے بار بار یہ خیال آتا کہ اس ملازم کو رہا کر دینا چاہیے ورنہ مجھے نائنصافی کی سخت سزا ملے گی وہ کوشش کے باوجود یہ خیال اپنے دل سے دور نہیں کر سکا صبح اس نے قیدیوں کے سر پرست کو دوبارہ طلب کیا اور اس شخص کے نام کے آگے لکھ دیا اسے رہا کر دیا جائے یہ رہائی اللہ کی رضا کے لیے ہے ورنہ میں تو اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا تو دوستوں آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کومن سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ نیکسٹ سٹوری میں پھر لے کے حاضر ہوں گی جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں جب تک کے لیے مجھے